الرحمان رحمان یعنی ایسی ہستی جس کی رحمت تھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی تھے اور مشرقین عرب اللہ تعالیٰ کے اس نام سے چڑھتے تھے اسی لئے سورہ بنی اسرائیل میں بھی اور سورہ تلکاف میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کے پر امفسائز کیا ہے کہ چاہے اللہ کہہ کے پھکارو چاہے رحمان کہہ کے یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے سارے علم القرآن اور اس کی رحمت کا سب سے بڑا ظہور یہ ہے کہ اس نے قرآن کا علم دیا ہے خلق الانسان انسان کو پیدا کیا ہے علمہ البیان اور انسان کو قوت گویائی سے نوازہ ہے یعنی یہ جو بولنے کی جو طاقت ہے یہ ایک ایسی صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور کسی مخلوق کو نہیں دی اس اتبار سے یعنی جانور جو ہے نا وہ بھی اگر خطرے سے بچتے ہیں نا تو وہ یعنی اپنی انسٹنکٹ کی وجہ سے بچ رہے ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ان کی اقل ہماری طرح کام کر رہی ہوتی ہے ہم سے جب کوئی ڈسکیشن کرتا ہے ہم فیزیکل فنانا کو ابزرب کرتے ہیں تو اس سے بقاعدہ یعنی چیزیں ڈیڈیکٹ کر کے ریزلٹ بھی نکال لیتے ہیں اور مستقبل کے لیے پلان بھی کر لیتے ہیں لیکن جانور تو اپچارے کوئی مستقبل پلان نہیں کرتے ہیں جب خطرہ آتا ہے وہ بھی اسی خطرے سے واقف ہوتے ہیں جو خطرہ آل لیڈی ان کی انسٹنکٹ میں موجود ہوتا ہے اگر یہ نہ ہوتا ہو تو میرے بھائی کوئی آپ جانور زبا ہی نہ کر سکتے عید کے دنوں میں اتنے سارے بیل جب جا رہے ہوتے ہیں اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ ہم زبا ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو ہوتے ہوتی تھرسلی مجھا دیں تو ظاہر ہے کہ وہ ان میں بس انسٹنکٹ ہے اس طرح کی اقل نہیں ہے کہ وہ حالات کو فورسی کر کے مستقبل پلان کر سکے اور پھر اپنی بات صحیح طریقے سے کنوے کر سکے دوسروں در کمیونکیشن ان کے اندر بھی ہے لیکن بس اتنی ہے جو اللہ نے ڈومین ان کو سکھائی ہے یہ نہیں ہے جس طرح انسان جو ہے کتنی لمبی پلاننگز کرتا ہے اور معاملات کو لے کے چلتا ہے یہ چیز ان کے اندر نہیں ہے اور پھر انسان جو ہے وہ بیان کی طاقت رکھتا ہے انہیں اپنی چیزوں کو ایکسپریس کر سکتا ہے اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام رحمان ہے اگرچہ قرآن میں کسرت سے آیا ہے اللہ وہ کیوں اہلِ عرب صرف اسی نام سے واقف تھے اللہمہ لہمہ دعائیں مانگا کرتے تھے اور آپ کو معلوم ہے سورہ فرقان میں تو اعتراض بھی انہوں نے کیا یہ رحمان کا کون ہے ہم تو جانتے نہیں ہیں یہ کہاں سے لئے آئے ہوئے ہیں محمد رحمان صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ گور کریں تو سب سے پیارا نام رحمان دیکھئے رحمت سے یہ دو نام بنائے گئے الرحمان الرحیم ایک سو تیرہ مرتبہ تو تمام صورتوں کے سے پہلے یہ آیت موجود ہے الرحمان الرحیم بسم اللہ الرحمان الرحیم سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمان الرحیم ان میں فرق کیا ہے یہ جو فعلان کا وزن ہے اس پر جو عربی میں لفظ آتے ہیں اس میں کسی صفت کی حیجانی کیفیت توفانی کیفیت تھاک میں مارتا ہوا سمندر بہاڑوں ایسی لہریں اسی سے غزبان بنا ہے انتہائی غزب دار بہت غصہ اسی سے جعان بنا ہے بھوک سے مر رہا ہوں میں آنا جعان اسی سے افشان بنا ہے میں پیاسا مر رہا ہوں اللہ کا لفظ اللہ کا نام رحمان ظاہر کر رہا اللہ کی رحمت تھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے اور رحیم ففعیل کے مدن پر ہے جس میں دوام بھوتا ہے تسلسل بھوتا ہے تو اللہ کی رحمت جہاں تھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے ساتھ ہی وہ آہستگی کے ساتھ نسلسل پہنے والے دریا کے مانین بھی ہے تسلسل کے ساتھ اب ان دونوں کا ریلیشن اگر میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں اگر کہیں کسی بس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور آپ دیکھیں کہ کوئی عورت جو ہے مردہ ہو گئی ہے اور کوئی شیر خار بچہ اس کی چھاپی سے چمٹا ہوا اسے کیا پتا میری ماں مر گئی ہے اور کوئی آئیڈنٹیفیکیشن نہیں ہو رہی کچھ پتا نہیں ہے یہ کون خاتمی تھی کہاں سے آئی تھی کچھ نہیں پتا آپ بتائیے اس وقت کون سا انسان ہوگا جس کے دل میں رحمت کا دریہ جوش نہ مار جائے اس بچے کی سرپرستی میں کروں یہ انسان کی فطرت ہے لیکن جب وہ گھر لے جائے گا تو ہو سکتا ہے کچھ دن کے بعد وہ محسوس کرے کہ میں نے خامخواہ کو یہ بوجھ اپنے اوپر لے لیا ہے میرے تو اپنے بچے بہت تھے گویا کہ جوش تو آیا دوام اس میں نہیں ہے اللہ کی رحمت تھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح بھی ہے اور اس میں دوام ہے دریاؤں کا سا دوام تسلسل سے بہنے والا اور سب سے پیارا میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ نام ہمیں سب سے بڑی ضرورت قحمت بھی دیکھیں اللہ رازق ہے اللہ رازق ہے ہمیں رزق دیتا تاکہ ہم زندہ رہے اور اس نے ہمیں زندگی اس لیے دی ہے لَيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ عَسَنُ عَمَلَا تاکہ تمہارا امتحان لے تو رزق دینا اس کی ضرورت ہے میری ضرورت نہیں ہے مجھے زندہ رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ امتحان میں دوں تو رزق دے گا ہوئے لیکن رحمت کونسی چیز ہے میں حدیث آپ کو سناتا ہوں ایک دفعہ آپ نے فرمایا کوئی انسان محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خدا ودی دستگیری نہ کرے اسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی حمد سے جرت سے بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں جسارت سے کام لیا کہ پوچھ لیا حضور کیا آپ بھی فرمایا میں بھی اللہ یتغمدنی ربی برحمت میں بھی داخل نہیں ہو سکو گا جنت میں جب تک کہ میرا رب مجھے ڈھام نہ لے اپنی رحمت سے تو سب سے پیارا نام کم سا ہوا الرحمن مجھے ڈھام نہ لیا 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 مجھے ڈھام نہ لیا